الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق الافلاق والاردین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتلللعالمین میری عادت نہیں کہ بار بار کہوں زیادہ بولی دیں سبحان اللہ رحمتللعالمین امام الولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قبلت العارفین وقابت الطائفین محبوب رب العالمین وعلا آلیه الطیبین الطاهرین واصحاب المرتجبین المہدیین وعلا علیاء اللہ الكاملین الى يوم الدین امام بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاو اشدان وللکفار رحماو بينهم طراهم رقعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضانا سیماهم في وجوههم من اثر سجود ذلك مثلهم في التورات ومثلهم في الانجیل قزرین اخرجا شتاو فعازروا فاستغلزوا فاستوانا سوک یعجب الزرع ليعیز بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما قال اللہ تعالی في مقام آخر انما یريد اللہ ليضیب عنكم الرجس ليضیب عنكم الرجس اہل البيت اہل البيت ویتهركم تطهیرا قال اللہ تعالی في مقام آخر آخر تعالوا ندو ابناءنا وابناءكم ونسانا ونساكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتہل فنجاہ اللہ نطلع علا الكاظبین اللہ قال اللہ تعالی فی جان حبیبی مخبران وامران ان اللہ وملائکتوں يسلون علا النبی یا ایوہ ایوہ اللذین آمانو صلو علی وسلم تسلیم السلام علی یا رسول اللہ زوک و محبت سے درود پا کا نظرہ نہ پیش کیجئے الصلاة والسلام علی یا رحمت للعالمين وعلى آل کا واسخاب کیا شفی المذنبین میرے دوستو بزرگ اور بھائیو سٹیج پر ہمارے ذمہ دار علماء کرام جو اس پورے علاقے میں دین کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں تشریف فرما ہیں سعدات کرام بھی موجود ہیں اور ازدی اللہ مسید وحید احمد شاہ صاحب کی بلا ان کی بڑی خدمات ہیں اور آپ سب لوگ موجود ہیں میں تو آپ کا بھائی ہوں اصل میں کوکف صاحب نے چونکہ کہیں جانا تھا تو میں تو مقامی آدمی جو ہوتا ہے دوست یہ بھی آپ کے مہربانی ہے کہ آپ کو سن لیں لیکن میری خاطر نہیں ان کی خاطر سننے جن کے نام کا جلسہ یہی سب سے بڑی بات ہوگی بڑا خوبصورت کلام آپ نے سنا بیان آپ کے سنا مختلف زاویوں سے علامہ صاحب نے محبت میں بھی تحقیق میں بھی نسبتوں کے لحاظ سے بھی اندہ بیان کیا ہے اصل میں جلسے کا موضوع ہی ایسا ہے کہ جو آل سنت کے عقیدے کو محبت صحابہ ہو تب بھی اے سننی تو سامنے آتا ہے محبت آل بیت ہو تو تب بھی اے سننی تو سامنے آتا ہے اور آل تشیو کی میں نفرتیں پھیلانے والا نہیں میں چاہتا ہوں محبت سے پیغام جائے آل تشیو کی بڑی مضبوط دو کتابوں کا آوالہ دے رہا ہوں اور یہ دونوں کتابیں اس فقیر کے پاس موجود ہیں یہ مکان بھی بڑا قریب ہے دور نہیں کوئی بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے ایک کتاب ہے احتجاج تبرسی اور دوسری کتاب کا نام ہے کشف الہم ان دونوں کتابوں میں آل بیت اتار کی شان بیان ہوئی اور اس شان میں روایتیں لکھی گئی ہیں اور ان میں ایک روایت یہ ہے اماموں سے جو لکھی گئی ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ مات علیہ حب آل بیت نبی مات علیہ سنت والجمع یہ احتجاج تبرسی میں بھی ہے اور کشف الہم میں بھی ہے دیگر بھی کتاب میں ہیں لیکن یہ دو کتابیں میرے پاس موجود ہیں مات علیہ حب آل بیت نبی مات مومن نبی یہ ساری روایتیں ہیں لیکن آخری روایت یہ ہے کہ مات علیہ سنت والجماعت جو آل بیت کی محبت میں جس کی وفات ہوئی اس کی وفات آل سنت والجماعت پر ہوئی ہے اے مسلق آل سنت کے حاملین یہ معمولی بات نہیں یہ ایک بڑا توفہ ہے ہمارے لئے صحابی جیسے کہ آپ سن چکے ہیں صحبت سے صحبت رسول سے لیکن آج کسی بھی ولی اور غوث کے پاس بیٹھنے والے مرید کو صحابی نہیں کہہ سکتے کیوں کہ ان کے لئے اور مقام ہے اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والا مر رہا جس نے ایک بار وقت رہا کے مکڑے کو دیکھا مومنا حالت ایمان میں یہاں بہت سار لوگوں کی تقریریں آپ سنتے رہتے ہوں گے کہتے کہ آئیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسکاب نار بھی کہا اسکاب الجنہ بھی کہا ظالم سوچو تو سہی یہاں اسکاب النار اور اسکاب الجنہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں اسکاب الرسول کی بات ہو رہی ہے رسول کے اسکاب کی بات ہو رہی ہے اور جب کسی بھی رسول کے کسی بھی صحابی سے نفرت تو ایمان نہیں ہوتا یاد رکھو اس نے فرمائے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں بولو نا رسول ہیں رسول ہیں جب وہ ہیں تو ان کی رسالت بھی ہے ان کا پیغام بھی ہے ان کا میسج بھی ہے جب محمد اللہ کے رسول ہیں تو واللزین معاہو یہ اللزین اس میں محصول بھی ہے اور یہ جمع کسی گا ہے واللزین معاہو اور مائیت مصطفیٰ جس کو آلہ درجہ میں حاصل ہوئی اس کا نام صدیق اکبر اور یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں اور مولا علی صحابی بھی ہیں آل بیت میں بھی ہم سرکار کی ہر نسبet کا اعطرام کرتے ہیں اے سننی تیری اور میری نشانی یہ ہے کہ ہم سرکار کی ہر نسبت کا اعطرام کرتے ہیں ہم سرکار کے سواری کے جنوروں بھی عزت کرتے ہیں ہماری پہچان کیا ہے ہمارے عقیدے کی پہچان یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنی بڑی شان والا ہے ہم یہ دیکھتے کہ اس کو شان ملی کہاں سے رسول پاک کے نسبت ہم دیارے مکہ اور دیارے مدینہ کی کیونکہ دیارے مکہ کا نام میں نے اس لیے لیا کہ رب خود کہتا ہے لا اکسموں بہازل اس لیے ساری نسبتیں سرکار کی ہے اگر ساری نسبتوں سے ہم پیار کریں گے تو سرکار سے پیار ہوگا میں چونکہ رات کا بڑا وقت گزر گیا ہے آپ بٹی دیر سے بیٹھے ہیں اس لیے میں زیادہ وقت نہیں دوں گا یہی میری آجری ہے تفسیری بیان انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر کبھی میں آج شرف اکیدے کا میسج دے رہا ہوں اے سنی تیرا اکیدہ بہتی بھرکت والا اور مبارک ہے کہ اس اکیدے میں کیا ہے کہ ہم سرکار کی ہر نسبت کا اعترام کرتے ہیں ہم سرکار کی نسبتوں دیکھتے ہیں اگر مولا علی کی عزت اور پیار کرتے تو وہ بھی سرکار کی وجہ سے حسن و حسین کا اعترام کرتے ہیں وہ عزت کرتے تو وہ بھی سرکار کی وجہ سے اس بات موطارات کا پیار ہو بلکہ ہم تو سرکار کے نالین کی عزت کرتے ہیں نالین کے جھوزہ پاک جو ہے سرکار کا اس میں کیا تھا جانوار کا جمڑا بنایا کسی موچی نے آیا سرکار کے قدموں میں رب نے کہا مابوبہ تو ان نالین سمید عرش بار آجا جو رب نے اپنے مابوب کے نالین کا اتنا خیال رکھا ہے تو ہم بھی ان کا خیال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں انشاءاللہ تفصیلی بیان پھر کبھی زندگی ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اقیلے پر قائم اور دائم رکھے مارے نالے